سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مسکا ڈومیسٹکا یعنی کہ ہاؤس فلائی ان کیرالیوما ٹیوبرکولیٹا فلاہرس کے اوپر کیوں مڈلا رہی ہے عام طور پر پھولوں کے اوپر تو شہد کی مکھیاں یا تیتنیاں بھٹر فلائے سے ہوتی ہیں وہ اڑتی ہوئی نظر آتی ہیں ان کے اوپر بیٹھتی ہوئی نظر آتی ہیں ان سے نیکٹر کلیکٹ کرتے ہوئی نظر آتی ہیں لیکن یہاں پر کیرالیوما ٹیوبرکولیٹا فلاہرس کے اوپر یہ کیوں جو ہے ہاؤس فلائی مسکا ڈومیسٹکا مڈلا رہی ہے اس کی وجہ ان پھولوں سے اٹھنے والی بدبو ہے یہ ان پھولوں سے جو بدبو اٹھتی ہے وہ اس طرح کی ہوتی ہے کہ جس طرح کے تافن زدہ گوشت سے اٹھتی ہے تو اسی وجہ سے جو کیرالیوما ہے لفظ وہ بنایا گیا اس جینس کے لیے عربی کے الفاظ سے بنایا گیا ہے اور عربی کے الفاظ ہیں کہراللہم خہر کہتے ہیں ناگوار تبا نامناسب خہراللہم اور لہم ہو گیا گوشت تو گوشت سے اٹھنے والی گلتے سڑتے گوشت سے اٹھنے والی جو بدبو ہوتی ہے ویسی ہی ویسی ہی یا اس سے ملتی جلتی اور بھو جو ہے اٹھر جو ہے اس کیرالیوما دھوگت لیتا ہے کہ پلاس سے اٹھتی ہے اور یہ مکھی جو ہے دھوکہ کھا کر کہ یہاں پر شاید کوئی گوشت گلت سڑ رہا ہے وہ انڈے دینے کے لیے یہاں پر اٹھتی ہوئی پہنچی ہے اور نہ صرف اس کے پھول جو ہیں ان سے اٹھنے والی گلتے سڑتے گوشت جیسی ہے بلکہ یہ اس کے پھولوں کا رنگ بھی جو رنگ ہے وہ بھی گلتے سڑتے گوشت کے جیسا ہی ہے تو اس طرح سے جو کیرالیوما دھوکو لیتا ہے اس کے فلاورس جو ہیں یہ ان فلاورس کی کیٹیگری میں آگئے کہ جو کہ کیریئن فلاورس کہلاتے ہیں ان کیریئن فلاورس کو کارپس فلاورس یا سٹیکنک فلاورس کہتے ہیں کیونکہ یہ ممک کرتے ہیں گلتے سڑتے گوشت کی اپنے اندر سے بیسی ہی بدبو چھوڑ کر اور نہ صرف یہ اپنے اندر سے گلتے سڑتے گوشت کی کافن زدہ گوشت کی بو چھوڑتے ہیں بلکہ ان کا رنگ بھی ویسے ہی ہے جیسے کہ پرپل بھی براؤن ریڈ تو اس طرح سے یہ کیریئن فلاورس ہے اس کیریئن مکیوبر کلیکا کے اوپر ہوتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ یہاں پر مکھی جو ہے گھر کی ہوسفلائی جو ہے جو کہ گندگی کی اوپر بیٹھتی ہے انڈے دیتی ہے کھاتی ہے گلتے سڑتے خورا کے ذروں کے اوپر کوپک کرتی ہے اور گلتے سڑتے گوشت میں اپنے انڈے دیتی ہے گندگی میں اپنے انڈے دیتی ہے وہ اسی چکر میں جو ہے یہاں پر اڑتی پھر رہی ہے اور وہ اٹریکٹ ہو رہی ہے کہ اگر اور کوئی اور گندگی پر بیٹھنے والا کیڑا ہوتا اڑنے والا تو وہ بھی یہاں پر پہنچ جاتا کیرہ لیما کا لفظ تو انگریزوں نے اس کے اندر سے اس کے تافن زیادہ پھولوں کے ویسے اس کا نام رکھا لیکن مجھے جو اس کی جو بو ہے محسوس ہوئی وہ گوبر سے ریزیمبر کرتی ہوئی محسوس ہوئی جیسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے گوبر پڑا ہوا ہے اور اس پر سے جو سمیل اٹھ رہی ہے تو ہر حال جو کچھ بھی ہے اس کے پھول جو ہے تافن زیادہ ہے وہ کیرین فلارس کی مثال ہے اور اپنی بو اور رنگ دونوں کے لحاظ سے یہ پھول جو ہیں کیرین فلارس کی کیٹیگری میں آتے ہیں موسیقی